السلام علیکم وحتلال ورکت جی میرا نام حزیفہ اختر ہے میرا تعلق کراچی سے ہے ماشاءاللہ ہم رمضان المبارک دوہزار بائیس میں نور الحرمین کامران بھائی اور عمران بھائی کے جو گروپ ہے جو مکت المکرمہ و مندت المنورہ عمرے اور حج کی سرویسز کے لیے بہت معروف ہے ان کے ساتھ آئے تھے الحمدللہ ہم یہاں گیاروے روزے کو یعنی تیرہ اپریل کو الحمدللہ تشریف فرما ہوئے اور مکت المکرمہ میں ہم نے کافی دن گزارے جس میں شروع کے ایام تھے رمضان المبارک کے اور اس کے بعد ہم ان کے ساتھ مدینت المنورہ تشریف فرما گئے عید الفطر ہم نے مدینت المنورہ میں گزاری اور اس کے بعد ہم مکت المکرمہ میں آئے اور آٹھ دن وہاں گزار کے الحمدللہ آج ہم ابھی دبائی ائرپورٹ پر آپ سے مخاطب ہیں الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ کسی قسم کی کوئی مشکل کوئی پریشانی کوئی ایسی حاجت پریشانی کوئی بھی سامنا نہیں کرنا پڑا جہاں اللہ رب العزت کی راہ میں نکلے ہیں وہاں ایک دو پریشانی آتی ہیں تو الحمدللہ سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ ہمارے جو گروپ کے قائد ہیں ہمارے لیڈر ہیں کامران بھائی الحمدللہ یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے ہمارے سامنے رہے کسی قسم کی ایسی ضرورت نہیں پڑی اور جب پڑی تو ان کو ایک ہی فون پہ یا ایک ہی دفعہ میں بلایا تو الحمدللہ وہ کام لپڑ گیا اور سب سے بڑی بات یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ کے سرپرس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں الحمدللہ یہ سارے ہمارے ساتھ گروپ کے میمبرز بیٹے ہیں جو ان کے ساتھ اور ہمارے ساتھ اس سفر میں تھے اور اللہ تعالیٰ اسے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جہاں تک بات ہوتیلز وغیرہ کی ہے تو الحمدللہ جو ہمیں ہوتیل بتائے گیا تو اس سے کافی اچھا اور کافی قریب ہی ہمیں الحمدللہ دونوں جگہوں پہ ملا مکت المکرمہ میں بھی اور مدینہ المنورہ میں بھی اس کے بعد جو زیارات کی بات کر رہے ہیں آپ تو الحمدللہ مکت المکرمہ میں آخری جو ایام ہم نے گزارے اس میں زیارات کرائی گئیں اور مدینہ المنورہ میں رمضان المبارک کا جو آخری اشرم نمہ گزارے اس میں الحمدللہ زیارات کرائی گئیں جس میں غزوہ بدر کا میدان غزوہ احد کا میدان اور دیگر جگہیں اس کے اندر دکھائی گئیں الحمدللہ کسی قسم کی کوئی پریشانی اور کسی قسم کی کوئی مسئبت کا ہم وہ حامل نہیں ہوئے وصل اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ایسے ہی کامران بھائی اور عمران بھائی کے ساتھ ہم اس سفر میں آتے رہیں اور آپ سب کو اگر ہم کوئی مشورہ یا کوئی سجیشن کسی کی طرف رہنمائی کرائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ نور الحرمین کی طرف کرائیں گے کہ ان کے ساتھ آپ سفر کریں اور اللہ حب العزت کے ان بابرکت مہینوں کے اندر ان بابرکت جگہوں پر آئیں اور زیارت کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں پر آنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم